بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جن کے اولاد نہیں ہیں اور اولاد کے لئے بہت ہی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اولاد نصیب ہو جائے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے لئے آپ محنت کرتے ہیں لیکن آپ کو محنت کا فل نہیں ملتا یعنی اولاد نصیب نہیں ہوتا تو آپ ساتھ ذلہجہ کو اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر خوش خبری آپ کے کانوں تک پہنچے گی اور آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالی کے کلام میں کتنی زیادہ تاثیر ہے یہ عمل ساتھ ذلہجہ کو کیا جائے یعنی ساتھ تاریخ جو ذلہجہ کا ابھی قربانی کا مہنہ چل رہا ہے اور جو ساتھ تاریخ آئے گا چاند کے حساب سے اسلامی مہنوں کے چاند کے حساب سے جو ساتھ تاریخ یعنی ساتھ ذلہجہ آئے گا آپ کو اسی دن یہ عمل کرنا ہے عمل کچھ اور نہیں ہے بلکہ بہت بڑا عمل نہیں ہے چھوٹا سا عمل ہے اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یقینا کریں اس کے ذریعے سے اللہ تعالی آپ کو ضرور بھی ضرور اولاد نصیب فرمائے گا چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اللہ تعالی آپ کو اس سے سرفراز فرمائے گا اب بات کرتے ہیں عمل کے بارے میں کہ عمل آپ کو کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ دو رکت نماز ادا کرنی ہے دو رکت نماز نورملی جس طرح ہم ادا کرتے ہیں یعنی ہمیشہ اس طرح سے نہیں ادا کرنا ہے بلکہ اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہوگا کیونکہ جب عمل کا عمل کے لئے نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ تھوڑا بہت الگ ہوتا ہے لیکن نماز کے طریقے سیم ٹو سیم وہی رہتے ہیں جو ہم ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں تو نماز تو دو رکت آپ کو نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالی کے لئے محمد رکابہ شریف کی طرف اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کہ آپ نیت باندھ لیں نیت باندھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں اس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس طرح سے پوری سورت پڑھ لیں پوری سورت پڑھنے کے بعد پھر یعنی سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ واحد کا سورہ گیارہ مرتبہ آپ کو پڑھنے ہیں اور گیارہ مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہیں اس طرح سے یہ ایک مرتبہ ہوا اس طرح سے آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں لیکن جو سورف فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ ہے وہ صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنے ہیں تو پہلے رکت اس طرح سے آپ پڑھیں گے اس کے بعد رکو میں جائیں گے رکو میں جانے کے بعد فسم اللہ والمین حمدہ کہہ کے ٹھہریں گے دو سجدے کریں گے اس کے بعد پھر ٹھہریں گے تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ ایک مرتبہ پڑھیں گے اور جو طریقہ پہلے بتایا گیا گیارہ مرتبہ آپ 11 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنے ہیں اس طرح سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلو اللہ وحد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفون حد اس طرح سے آپ کو گیارہ مرتبہ عوض باللہ بسم اللہ کے ساتھ گیارہ مرتبہ پھر سے پڑھنے ہیں اور دو رکت آپ کو پہلے رکت کی طرح یہ رکت بھی آپ کو مکمل کرنی ہے تو یہ دو رکت نماز آپ پڑھ لیے پڑھنے کے بعد سلام پھر دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ اس طرح سے آپ نے سلام پھر دیا نماز آپ کی مکمل ہو گئے نماز مکمل ہونے کے بعد وہیں پر بیٹھے رہیں اٹھے نہیں کس سے بات چت نہ کریں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے عمل یہ ہے کہ شروع میں تین بار درود پاک پڑھیں جو بھی آپ کو درود یاد ہو سب سے بہترین درود درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ تین مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ ربی حبلی من الشالحین ربی حبلی من الشالحین ربی حبلی من الشالحین اس طرح سے ربی حبلی من الشالحین کو 101 مرتبہ آپ کو پڑھنے ایک تذبیر لے لیں اور اس میں 101 مرتبہ آپ ربی حبلی من الشالحین یہ پڑھ لیں جب 101 مرتبہ آپ نے ربی حبلی من الشالحین پڑھ لیا اس کے بعد آپ پھر سے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں دعا کرتے وقت شروع میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کریں یا الہ العالمین جس طرح سے تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے شمار اولادوں سے نوازا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اولادوں سے نوازا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی دعا کے صدقے میں اولادوں سے نوازا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار اولادوں سے نوازا اسی طرح اولیاء اکرام صحابہ اکرام کو بھی تونے اولادوں سے نوازا مجھے بھی اولاد نصیب اتا فرما یقیناً اللہ تبارک و تعالی بے شمار اولاد سے آپ کو سرفراز فرمائے گا اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں اور ساتھ ذلہجہ کو یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کو بہت سارے بے شمار فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی اور اولاد کی نعمت سے بھی آپ سرفراز ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سبھی کو اولاد نصیب اتا فرمائے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہر ایک اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت ہوتی ہے اسی لئے اس میں کوئی بھی فرق نہ کریں اللہ تبارک و تعالی سبھی کی دعاوں کو اور جائز مرادوں کو اس ذلہج کے صدقے میں قبول اتا فرمائے امید کرتا ہوں سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ ورجورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور